جیس کے ایگزیبیشن کے عملے سے بہتا ہے ہماری کلچر کے حوالے سے جوانوں کو جو ہے مطبق سعی سمت دینے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا جامع پالیسی نہیں تھا لیکن ہماری پورٹ فولیو سنبھالنے کے بعد سیکٹی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے میں نے جام صاحب سے وہاں سے پروپرلی میں نے کہا کہ ہماری پاس کوئی ایسا گرانٹس نہیں ہے جس میں ہم کلچر کو پروموٹ کر سکے جس میں ہم ٹوریزم کو پروموٹ کر سکے اور خصوصا ہماری پاس ایک ایسا تاریخی جو آرکیالوجی میں جو ہے مطب اس میں اتنی بڑی جو ہے مطبق ہماری ساتھ اپارچنیٹی ہے پوٹینشل ہے مرگٹ جیسی سیولائزیشن اولڈر سائیڈ ہماری ساتھ موجود ہے میں نے اس کو وہ ہر جگہ پہ میں نے ریس کیا میں نے کہا مونجدڑو اور ہڈپا سے ہر کوئی واقف ہے جو چھار سال پرانی تاریخ رکھتا ہے لیکن ہماری پاس مرگٹ جیسی پرانی تاریخ ہے اور ہم نے باور کر لے کہ ہماری محکمے کی انتک کوششوں سے ہماری گورنمنٹ کے انتک کوششوں سے جو ساب ساتر سالوں میں نہیں ہوا تھا ہم نے بیس ازا چھے سو پچھتر نوادرات کراچی میوزیم سندھ میوزیم سے یہاں پہ کوئٹے میں بافواسط لائے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اپنی میوزیم جو سریعہ پروٹ میں بن رہی ہے انڈر کنسٹرکشن ہے اس میں ہم اس کو ڈسپلے بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے ہیونٹس ہماری پورے بلوستان میں ہوتے رہیں گے نہ صرف اس میں ابھی میں نے پی ایس ڈی پی دوزار انی سور بیس میں جو ہے سو ملین میں نے اس کے لیے رکھا ہے اور کلچر کے لیے اور سو ملین میں نے ٹوریزم کے لیے ہم نے رکھا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے بلوستان میں یوت کو اٹھانے کے لیے یوت کے قابلیت کو جاگر کرنے کے لیے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے اوصل افضائی کے لیے ہم اس طرح کی ایونٹس منقف کرتے رہیں گے اور لوگوں کی ٹیلنٹ کو آگے لے جائیں گے اور انشاءاللہ یہی یوت ہوں گے جو ایک دن نہ صرف اپنے کوئٹ شہر کا بلکہ ا صوبے کا اپنے ملک کا نام بھی روچن کرے گا دیکھیں اس سے پہلے صرف جو پورٹفولیو میرے ساتھ ہے مطلب سپورٹس یوت کلچر آرکائف ان ٹوریزم ہے ان تو سب میں جو ہے صرف سپورٹس میں سو ملین کا گرانڈز ہوتا ہے جس میں میرے آنے سے پہلے جو ہے ان کے ہاف جو اس میں تھا آہ یعنی پچاس ملین جو ہے وہ پہلے سے خرچ ہو چکے تھے لیکن یہ بلودستان اتنا بڑا صوبہ ہے جہاں پہ تین تیس ڈسٹرک موجود ہو تو دسٹرک تین تیس ڈسٹرک میں اور اتنے گیمز میں جتنے گیمز زور ہے بچوں میں تو یہ سو ملین یہ کوئی پیسہ ہی نہیں ہے اس میں انشاءاللہ اس کے بعد ہم دو سو ملین جو ہے ہم نے رکھا ہے اور یہ بھی میری کوششوں سے ہماری مکمہ کی کوششوں سے جام صاحب کی قیادت میں ہم نے جام صاحب بھی خود جو ہے مطلب انٹرسٹیٹ ہے اور ٹوریزم میں بہت زیادہ انٹرسٹیٹ ہے اور کلچر میں انٹرسٹیٹ ہے اور جتنے بھی مکمہ ہمارے ساتھ ہے اس میں انٹرسٹیٹ ہے تو سپورٹس کی مت میں توڑا بہت پیسے تھا لیکن آہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا ہے بلکہ اپنی سبائی پیس ڈی پی میں دوزار انیس اور بیس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی ممکن ہو سکے جتنے بھی ممکن ہو سکے بیس سے پچیس جو ہے مطلب فرسال بنا دے اور ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں جو ہے ہم سپورٹس کمپلیکس یا ایک بڑا سٹیڈیم بنانا چاہتے ہیں ہم اس حوالے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرک کے ہیڈکوارٹر میں جو ہے ڈیویزن ہیڈکوارٹر میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ملٹی پرپس حال ہو جہاں پہ کلچرل حال ہو جہاں پہ ایکٹیوٹیز ہو مختلف میوزیکل ا ایکٹیوٹیز ہو کلچرل ایکٹیوٹیز ہو جہاں پہ شہر و عدب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہاں پہ آئے ہماری یوت وہاں پہ اپنی ایکٹیوٹیز کر سکیں تو آنے والے سال انشاءاللہ ہمارے یوت کا سال ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے چار پانچ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے پورے بلوجستان میں ہماری حکومت اور خاص کر جو ہے ہم مرکز سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے گرانس چونکہ ہمارے ایریا بہت بڑا ہے تیر تالی فیصد ایریا صرف ملوستان میں ہے اتنے دور دراز علاقوں میں لوگوں کا ایکسس بنانے کے لیے ان کو جو ہے مطبع پرابر طریقے سے تو اس کے لیے پرابر فرنڈس چاہیے جو ایک صوبائی ہماری بجٹ کے دسٹرس سے وہ بہت دور ہے اس لیے ہم نے عمران خان صاحب سے بھی کہا ہے سیپیک میں بھی ہم نے کوشش کی ہے جام صاحب کوشش کر رہا ہے کہ وہ سیپیک میں بھی اس طرح کے جو ہے مطبع آہ گرانڈز یا اس طرح کے جو ہے مطبع اسٹینٹسوں سے مانگے تاکہ ہم جو ہے اپنے ملوستان کے دور دراز علاقوں میں جا بھی ممکن ہو سکے مصبت ایکٹیوٹیز اپنے یوت کے لیے لائے یہ ساری ایکٹیوٹیز یوت کے لیے ہے اور آنے والے سالوں میں یوت کے جس طرح سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس سے اندازہ اس اس کے مطابق ہماری پالیسیاں جو ہے ہم پالیسیاں مرتب کرنا چاہیے ہیں دیکھیں میں میں کوئٹی ریجن والے جو اکیڈمیز واپ ایک اسٹریشن ہے ان کا والی میں مجھ سے ملا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ بھئی آپ اپنا پروپوزل بنا دیں سردست کے کتنے ڈسٹرک میں سردست آپ ہمیں دے دیں میں آنے والے پی ایس ڈی پی میں رکھوں گا کہ ہم کم از کم ہمیں جو ہے مطبع کھرکٹ اکیڈمیز بنانا چاہیے کھرکٹ اکیڈمیز کے لیے آپ کو اتنا زیادہ وسائل درکار نہیں ہوگا بڑے بڑے گراؤنڈس نہیں ہوگے جہاں پہ آپ کو پروپر ٹریننگ دے سکے جہاں پہ پروپر کوچ آسکے انیشنل کوچ آسکے وہ وہاں پہ آپ کو جو ہے مطبع ہماری کھلاڑیوں کو جو ہے مطبع وہ پروپوٹ کرنے کے لیے ان کو کھلا سکے ان کو ان کو سمجھا سکے اور ان کو جو ہے ان کی پروپر ٹریننگ ہونا چاہیے تو ہمیں سارے دست بہت زیادہ جو ہے فسٹ کلاس کرکٹ کلنے کے لیے یا کھلاڑی پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم فسٹ کلاس کرکٹ اس میں ہماری اکیڈمیز ہوں تو اکیڈمیز جب ہم بنائیں گے اس کے بعد ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئٹہ میں اکیڈمیز بنایا جائے اور ہم جو ہے وہاں سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے پھر ہم یہ کہیں گے ان سے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ ہماری انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کھلاڑی پیدا ہوں گے ہر شبہی فیلز